الحمد للہ رب العالمین و لاقبت للمتقین والصلاة والسلام على صادق البعد الامین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فامساكم بمعروف او تسریح بحسان و لا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا ان لا يقیما حدود اللہ فان خفتم ان لا يقیما حدود اللہ فلا جناح عليهما في مفتدت به تلك حدود اللہ فلا تعتدوها و من يتعد حدود اللہ فأولائق هم الظالمون صدق اللہ العزیم ان اللہ وملائکته يسلون علی النبی جا ایوہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و مولانا محمد مبارک و صلیمہ صلی علی اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے قرم اس کے سان سے آج ماہِ زلحجہ کی پہلی تاریخ اور یہ اسلامی مہینوں میں انتہائی متبرک مبارک اور بعض سعادت ایام ہیں ان کو ایامِ اشرا یعنی دس دن کہا جاتا ہے جن میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے اور ان دنوں میں خصوصی اذکار اور خصوصی طور پر اللہ کی یاد کو کرنے کا حکم اور ترغیب دی گئی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ حج کے دن ہیں اور حج اسلام کے ارکان کا ایک عظیم رکن ہے اور اسی دوران قرمانی کا حکم بھی ہے صاحبِ حسیت پر تو حضرینِ گرامی ان دنوں کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ہمارے لئے بخشش مغفرت اور رحمت کا دن ہے تو آپ ان ایام کو باقاعدہ توجہ کے ساتھ پورے احتمام کے ساتھ اللہ کی یاد کرتے ہوئے اللہ کی حکام پر عمل کرتے ہوئے اور خود کو گناہوں سے بچاتے ہوئے گزاریں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے لئے بھی دعائیں کریں اور پوری امتِ مسلمہ کے لئے دعائیں کریں اور خصوصاً نوز الحجہ کا روزہ رکھنا یہ بہت بڑا کار سواب ہے انشاءاللہ اگل جمعہ پر قربانی کی حکام بیان کرنے کی کوشش کروں گا آج ہمارا موضوع سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو نتیس یہ ہم ترتیب کے ساتھ پڑھتے چلے آ رہے ہیں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اتطلاق مر رتان طلاق صرف دو بار تک ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف پھر یا تو بی بی کو اچھے طریقے سے زوجیت میں روکے رکھنا ہے او تسریہم بحسان یا پھر بلائی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ تمہارے لیے جائز نہیں ہے انتا خوزو کہ تم واپس لو مِمَّا آتَيْتُمُ وَهُنَّ شَيَّا جو بھی تم نے انہیں دیئے ہے ان چیزوں میں سے ان تحائف میں سے ان چیزوں کو واپس لینا یہ تمہارے لیے جائز نہیں اِلَّا آئِنْ يَخَافَا ہاں ایک صورت ہے واپس لینے کی کہ اگر وہ دونوں خوف رکھیں اللَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے اگر میاں بیوی کے طور پر آپس میں کٹھے رہے تو ان کے اندر فساد برپا ہوگا گناہ ہوگا خطا ہوگی جھگڑا ہوگا تو پھر اس صورت میں وہ اپنے چیزوں کو واپس لے سکتا ہے دوبارہ فرمایا فائن خیف تم لوگو اگر تمہیں خوف ہو اللَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ کہ یہ دونوں اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکتے فَلَا جُنَاحا پھر گناہ نہیں عَلَيْهِمَا دونوں پر فِي مَفْتَدَتْ بِهِ جو انہوں نے صدقہ کیا ہے یعنی قرآن مجید یہاں پر خلا کا ایک حوالہ دیتے ہوئے ہمیں سمجھاتا ہے کہ اگر دونوں کے لیے اللہ کی حدوں کو قائم رکھنا ممکن نہ ہو تو اس صورت میں ان پر کوئی گناہ نہیں کیا گناہ نہیں کہ فِي مَفْتَدَتْ بِهِ کہ بیوی خود کچھ بدلہ دے کر اس تکلیف والے محول سے اس بندن سے اس زوجیت سے اس نکاح سے اپنے آپ کو ازادی لے لے اور فرمایا تِلْقَ حُدُودُ اللَّهِ تِلْقَ حُدُودُ اللَّهِ یہ اللہ کی حدیں ہیں یہ اللہ کے قانون ہیں یہ اللہ کی فرمان ہیں فَلَا تَعْتَدُوهَا پس ہرگز تم اللہ کی حدوں کو کراس نہ کرنا ان کو پھلانگنا نہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں سے آگے نہ بڑھنا وَمَنْ يَتَعْدَّ حُدُودَ اللَّهِ اور جو اللہ کی حدوں کو پھلانگتا ہے اللہ کے طریقوں کو توڑتا ہے قانون شریعت کو پیچھے کر دیتا ہے فَأُلَا اِكَهُمُ الظَّالِمُونَ پس وہ ظالموں میں شمار ہوگا حضرینِ گرامی اسلام سے پہلے عربوں کے ہاں یہ رواج تھا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ وہ عورتوں کے ساتھ جب ان کے تعلقات اچھے نہ رہتے تو وہ بشمار طلاقیں دیتے تھے کوئی حد نہیں تھی طلاق دی پھر طلاق دی پھر طلاق دی اور زندگی پر طلاق دیتے رہتے اور جب طلاق ایک دفعہ دینے کے بعد اس کی عدد ختم ہونے کو آتی جو ٹائم ہے تو پھر دوبارہ رجوع کر لیتے رجوع کر کے پھر طلاق دے دیتے اس طرح ایک عورت کو سزا دینے کا ان کا ایک طریقہ تھا کہ نہ اس کو اپنے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنے کا موقع دیتے اور نہ ہی اس کو آزاد کرتے تھے یہ ایک ان کا ایک ظالمانہ طریقہ تھا بس اسی طریقے کے مطابق ایک دفعہ ایک صحابی نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تجھے اپنے ساتھ جگہ نہیں دیتا کہ نہ تو میرے ساتھ رہ سکتی ہے اور نہ ہی میں تجھے آزاد کروں گا یعنی نہ اس کو طلاق دی اور نہ ہی اپنے ساتھ جس طرح ایک بیوی بنا کے بندہ رکھتا ہے پورے حقوق زوجیت ادا کرتا ہے تو انہوں نے جب یہ جملہ بولا تو ان کی بیوی وہ بھی صحابیہ تھی اس نے بوچھا بھئی کیسے تم میرے ساتھ یہ ظلم کیسے کروگے اس نے جواب دیا میں تجھے طلاق دیا کروں گا اور عدد گزرنے سے پہلے تجھے واپس رجوع کر لیا کروں گا اور اسی طرح میں تجھے طلاق دیتا رہوں گا رجوع کرتا رہوں گا جب یہ بات اس نے سنی وہ فوراں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اپنی پریشانی عرض کی جیسے آج بھی یہ طریقہ ہے اعلی محبت کا کہ جب بھی انہیں مشکل پیش آتی ہے وہ اپنے بزرگوں کے پاس اپنے مرشد کے پاس اپنے رہبر کے پاس اپنے حادی کے پاس ان کے پاس جا کر اپنے مسائل کا حل مانگتے ہیں تو یہ طریقہ اعلی محبت ہے جو آج بھی رائے جائے الحمدللہ تو وہ صحابیہ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور اپنے ساتھ ظلم کا عرض کیا تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت نازل فرما دی اور فرما دیا گیا بھئی بات سن لو طلاق بار بار دینا جب چاہو دینا یہ تمہارے لئے اجازت نہیں اسلام نے دو طلاقیں وہ تمہیں حق دے دیا اس کے ساتھ ایک تیسری خود بخود ہو جاتی ہے تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی اور آپ اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے اب سمجھ لیں گے کہ ایک ظالمانہ طریقہ تھا جاہلانہ طریقہ تھا کہ عورتوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا اور زندگی بر ان کو اپنے ساتھ جوڑ کر غیر انسانی زندگی گزارنے پر اور مجبوری کے عالم میں جینے پر مجبور کرتے کرتے زندگی گزار دی جاتی تھی یہ ایک طریقہ تھا اور اسی طرح جو ہندووں کا عیسائیوں کا اور جہودیوں کا طریقہ ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے میں نے کچھ حقصہ بیان کیا کہ وہ ایک دفعہ جس عورت کے ساتھ نکاح کر لیتے اب اس کی جدائی ممکن نہیں تھی بس ہمیشہ وہ ان کے ساتھ جڑے ہی رہتی چاہے کوئی بھی حالات ہوتے اس بندے کے لیے اپنی عورت سے چھڑکارہ حاصل کرنا یا عورت سے اس مرد سے چھڑکارہ حاصل کرنا ممکن نہ تھا تو اب اسلام واحد دین دین نے فطرت بن کر آیا جس نے اس مسئلے کا حل نکالا عورتوں کے ساتھ ظلم کے طریقے کو ختم کیا اور خامند کو دو سے تین مرتبہ طلاق دینے کا ایک طریقہ دے کر اس کو محدود کر دیا گیا یعنی ایک طلاق دے وہ اس پر رجوع کر سکتا ہے دوسری طلاق دے اس پر رجوع کر سکتا ہے اور اگر وہ تیسری بھی دے دے تو اب پھر اس کا اپنے عورت کے ساتھ تعلق ختم ہو جاتا ہے اور رجوع کا اختیار نہیں رہتا اور آپ نے یہ سنا ہے کہ پھر وہ عورت اپنے طور پر اگر لہدہ سے دوبارہ نکاح کرے اور دوسرا خامند اس کو اپنی مرضی سے طلاق دے پھر وہ پہلے خامند کے پاس آئے تو یہ صورت اس کے لئے جاہز رکھی گئی ہے اسلام نے یہ ہر چیز کا حل دیا ہے چونکہ اسلام دین فطرت ہے تو ممکن ہے بہت سارے گھروں میں ہمارے ہاں ہوتا بھی ہے کہ میاں بی بی کا اپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے حالات اچھے نہیں رہتے طلاق دینا مجبوری بن جاتی ہے تو اسلام نے طلاق دینے کا ایک طریقہ بتایا کہ مرد کو اپنی بیوی کو اگر طلاق دینی ہو تو وہ جب حیث سے پاک ہو خون والے دنوں سے وہ دوبارہ جب پاکی کے ایام اس کے شروع ہوں تو اس میں ایک طلاق دے اور اس کے ساتھ مجامت بھی جمع بھی نہ کرے بس جب عورت خون سے پاک ہوئی حیث سے پاک ہوئی توہر اس کو کہتے ہیں پاکی کے دن جیسے پاکی کے دن شروع ہوں ایک طلاق دے اور اس کے ساتھ تعلقات بھی زوجیت کے نہ رکھے پھر دوسری مرتبہ اگر وہ طلاق دینا ہی چاہے تو اگلے مہینے دوبارہ جب وہ اس کے دن ختم ہو خون والے وہ پاک ہو تو اس پاکی کے دن میں وہ دوبارہ طلاق دے اور اس میں بھی وہ اپنے بیوی کے ساتھ تعلقات نہ رکھے یہ دو طلاقیں اس کو ایک طریقہ دکھایا گیا بتایا گیا یعنی ان دو طلاقوں تک وہ اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے آپ بات کو سمجھیں کہ اسلام نے کتنا دین فطرت ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی بیوی کے ساتھ اس لیے ناراض ہو کہ کوئی جھگڑا ہوا کوئی چھوٹی سی بات ہوئی اب اس کے موں سے طلاق لفظ نکل گیا تو اسلام نے کہا ہاں اگر تُو طلاق دینا چاہے اور تیری مجبوری بنے تو طلاق اس طرح دے کہ تجھے واپس رجوع کرنے کا بھی موقع ملتا رہے غصہ ختم ہو ناراضگی ختم ہو تو وہ عورت کے ساتھ دوبارہ رجوع کر سکے یہ اسلام نے طریقہ بتایا ہے لیکن جب وہ دو مرتبہ بھی طلاق دے چکا اور پھر اس کی نیت یہی ہے کہ میں اس عورت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا میں اس کے ساتھ منقطع کرتا ہوں تعلقات کو پھر تیسرے ماہ جب عورت دوبارہ پاکی کے دن اس کے شروع ہوں حیث پاک ہو تو پھر بھی وہ بغیر صحبت کیے جمع کیے زوجیت کا طریقہ اختیار کیے بغیر عورت کو تیسری طلاق دے گا تو اب عورت اس کے لئے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام ہو جائے گی لیکن آپ غور کریں کہ یہ تین مہ کا پراسس رکھا گیا اطلاق دینے کا اور اس میں مقصد کیا تھا تاکہ خامند اپنے فیصلے پر نظر سانی کرتا رہے کہ یہ فیصلہ میں نے کہیں جذبات میں آ کر تو نہیں کیا کہیں غلط طریقے سے تو نہیں کیا کہیں کسی غلط فہمی میں تو نہیں کیا اور رجوع کا حق اپنے پاس اللہ نے اس کو دیا پہلے ماہ دوسرے ماہ اور پھر تیسرے ماہ بھی جب اس نے طلاق دے دی تو پھر اس کے لئے وہ حرام ہوئی فطرت بن کر آیا اسلام دین رحمت بن کر آیا ہے اسلام اعتدال اور میانہ روی کا طریقہ لے کر آیا ہے اور ہمیں یہ بات سکھائی کی ہے کہ اگر جینا ممکن نہ ہو کٹھے تو طلاق دینی ہی پڑے تو طریقہ یہ ہوگا یہ سنت طریقہ اسے اطلاق سنت کہتے ہیں اسی آیت کے اندر ہم نے پڑا ہے کہ اگر خامند نے عورت کو چھوڑنا ہی ہے اور وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا اس نے اگر بیوی کو کچھ توفہ دیا حدیہ دیا یا کوئی بھی چیزیں دی ہیں تو قرآن مجید کے الفاظ سنیے اور بات ذہن میں رکھئے یہ اسلام کا طریقہ ہے مسلمانوں کا طریقہ ہے تسریح بحسان چھوڑنا بھی ہیں تعلقات منقطع کرنے ہیں بیوی سے لیدگی بھی کرنی ہے تو اچھے بلائی کے طریقے کے ساتھ احسان کے ساتھ کیا مطلب کہ اگر کچھ دیا ہوا ہے تو وہ بھی چھوڑے اور چھوڑتے ہوئے مزید کچھ اس کو دے ہمارے یہاں کیا طریقہ ہے آپ دیکھ لیں کیسز کیا جاتے ہیں عدالتوں میں رجوع کیا جاتا ہے ادھر والا وکیل بھی جھوٹ بلواتا ہے ادھر والا بھی جھوٹ بلواتا ہے اور ایک دوسرے کے اوپر ہم چڑھاتے ہیں وہ کہتا ہے یہ کھا گئی دوسرے کہتا ہے وہ اتنا لے گئی اور ایک دوسرے کے ساتھ الزام لگائے جاتے ہیں اور جھوٹ پر مبنی جس کا زور لگتا ہے وہ فیصلہ کروا لیتا ہے اسلام نے کہا نہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں اگر کٹھے رہے نہ ممکن نہیں تو ٹھیک ہے چھوڑ دو لیکن طریقے سے ہر ماہ ایک ایک طلاق دو اور جب تم نے پکا تہہ کر لیا ہے تیسرے مہینے بھی دے دو اور اچھے طریقے سے تم نے ان کو رخصت کرنا ہے اسی آیت کے اندر آپ دیکھیں تو قرآن مجید نے خلا کا بھی بیان فرما دیا ہے فرمایا اگر ان کے لئے آپس میں رہنا ممکن نہ ہو اور عورت خامند کے کو ناپسند کرے اس کا چیرہ ناپسند ہو اس کی عدات ناپسند ہو یعنی عورت اگر اپنے خامند سے جدائی چاہے تو اس کے لئے بھی حل دے دیا گیا کہ عورت کو یہ حق حاصل ہے یہودیوں عیسائیوں کا اور غیر مسلموں کا طریقہ نہیں رکھا گیا کہ اب نام لگ گئی تو مرتے دم تک ہمارے ہاں اس کو پوزیٹیف سینس میں بھی ایک بات کی جاتی ہے جب بچی کو رخصت کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہونٹ تاڑا جنازہ ہی اتھو نکلے بھائی اس بات میں تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑی سی کنسیشن پیدا کرو جنازہ نکلے کا معنی بھی سمجھا دو یہ نہ ہو کہ وہاں پر جینا ممکن نہ ہو خامد ظالم ہو خامد نشہی ہو خامد حقوق نہ پورے کرتا ہو خامد کے اندر ظالمانہ طریقہ پایا جاتا ہو تو اب یہ نہیں مطلب کہ اب تیری ادھر سے جنازہ ہی نکلے بلکہ شریعت نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہاں فیصلہ حق پر ہونا چاہیے خلاصی کیا مراد ہے جو عورت کو اسلام نے اپنے خامد سے علیدہ ہونے کا حق دیا ہے اسے مطلب کیا ہے شریعتور پر اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ مرد اپنی بیوی کو مال لے اور طلاق دے دے مال کے بدل طلاق یعنی عورت نے جو کچھ دیا ہو وہ بھی یا عورت سے وہ کوئی دیگر مطالبہ بھی کر سکتا ہے مزید مطالبہ بھی کر سکتا ہے مجھے یہ دے دو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں تو اب بات اگر غور سے سمجھیں تو یہ ہے کہ خلاص جو ہیں یہ عورت کے اختیار میں ہے اور طلاق مرد کے اختیار میں ہے اب اس بات کو تھوڑا سے سمجھیں گے جب عورت کو مرد کی طرف سے کوئی تکلیف ہو اور وہ جنون تکلیف ہو میں اس کی شکلیں بیان کرتا ہوں تو اس صورت میں وہ مرد سے طلاق مانگ سکتی ہے خلاص کا جو شریع طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ عورت معافضہ دے اور حالات خراب ہوں ان کے لئے آپس میں مل کر جینا ممکن نہ رہے شور اور بیوی میں ایک دوسرے سے خطرہ ہو کہ جان سے نہ مار دے مرد بیوی کو یا بیوی مرد کو اور اسی طرح عورت مرد کے درمیان جو نارمل طلقات ہوتے ہیں میاں بیوی کے ساتھ مل کر رہنا حقوق زوجیت ادا کرنا وہ مرد ادا نہ کر سکے یا مرد کی شکل اور صورت اس کو ناپسند ہو جائے یا مرد کے اندر ایسی عدات پیدا ہو جائیں جن کے ساتھ زندگی گزارنا ممکن نہ رہے عورت کا عورت شریفہ ہے اور مرد ظالم ہے اور اس کے اندر بہت ساری عیب پائے جا رہے ہیں تو ان سارے جائز قسم کے جوازات کی شکل میں وہ خلا لے سکتی ہے لیکن بغیر کسی شریع عذر اور بغیر کسی شریع جائز وجہ کے خلا لینا یہ ناجائز ہے اور منع ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا وہ عورت جو بغیر کسی وجہ سے اپنے خامن سے طلاق کا مطالبہ کرے یہ بات ذہن میں رکھیے گا وجہ نہیں اس نے ایک اسلام کے جائز قانون کو ناجائز طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی اور اپنے خامن سے لیدگی لینے کی کوشش کی فرمایا فحرام علیہ روحیت الجنہ تو اس کے لئے جنت کی خوشبو بھی حرام ہے یعنی اس کا آخرت اور جو اس کا انجام ہے وہ دوزخ ہے ایسی عورت کے لئے اور جن وجوہات کی بنا پر نکاح کو ختم کروایا جا سکتا ہے مرد کی طرف سے وہ یہ ہے کہ اگر خامن عورت پر تشدد کرے مارنے والا ہو یا عورت سے وہ برائی کا مطالبہ کرنے والا ہو یا اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے روکنے والا ہو اور پھر طلاق بھی نہ دے تو ایسی صورت میں عورت تنسیخ نکاح یعنی نکاح کو منصوب کر کے خلا لے سکتی ہے اگر بیوی اگر اپنے شور کی صیرت زندگی یا اس کی جو دین ہے اس سے مایوس ہو وہ دیندار نہیں ہے وہ ظالم ہے وہ عیبی ہے یا اس کے اندر ایسا جسمانی زوف نامردی پیدا ہو گئی ہے تو اس طرح کی جائز مطالبات جائز وجوہات کی بنا پر وہ اپنے خاون سے کھلا لے سکتی ہے لیکن بغیر ان وجوہات کے اگر کوئی عورت ایسا کام کرے گی تو قرآن مجید کی ان آیات کی اجازت کے باوجود سرکار نے فرمایا ایسی عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگ سکتی حضرین گرامی اس آیت کی جو ضروری نکات تھے وہ میں نے بیان کر دی ے